ہیلو فرنس تو مزید ہم اپنے پراجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو آج سے ہم کیا کریں گے ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے اپنے پراجیکٹ کے لیے اور اس ڈیٹا بیس میں جتنے بھی ہمارے جو ٹیبلز ہیں اپنے پراجیکٹ کے لیے ضروری ان کو ہم کریٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم ایڈمن پینل پہ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک نیو ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں سپوز نیو ڈیٹا بیس کا نام میں یو شاپ رکھتا ہوں کریٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس ہمارے پاس یہاں پر کریٹ ہو گیا اب ایک ٹیبل یہاں پر کریٹ کرتے ہیں ایڈمن کے نام سے اور سپوز اس کے کالم ہم رکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر مزید ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کریں گے گو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اب ہم نے فیلز کے جو نیمز ہیں ان کو دینا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایڈمن آئی ڈی ہے انٹیجر ہم اس کو رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ہماری پرامری کی ہوگی تو دین سیکنڈ ہمارے پاس ہے ایڈمن نیم اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم رکھتے ہیں وارچار اور اس کی لینٹ سپوز ہم دیتے ہیں فیفٹی دین ہمارے پاس ہے ایڈمن ای میل اس کی ڈیٹا ٹائپ وارچار اور اس کی لینٹ ہم دیتے ہیں سپوز فیفٹی دے دیتے ہیں دین ہمارے پاس ہے ایڈمن پاسورٹ کے لئے ایک دے دیتے ہیں وارچار اس کی ڈیٹا ٹائپ رکھتے ہیں اور پاسورٹ کتنا ہو سکتا ہے ٹونٹی اس کی لینٹ ہم دیتے ہیں دین ہمارے پاس ہے ایڈمن ایمیج اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم ٹیکس رکھتے ہیں کیونکہ ایم ایج کا جو سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور دن ہم ایک اور کالمیٹ کرتے ہیں ایڈ ون کانٹیک ایڈ ون کا کوئی کانٹیک نمبر ہوگا اس کی ڈیٹا ٹائپ وچہ رکھتے ہیں اور اس کی لیند دیتے ہیں سپوز کانٹیک کے لیے ہمارے پاس اتنا ضروری نہیں ہے زیادہ دے دے سپوز ففٹین ہم دیتے ہیں دن ہمارے پاس ایڈ ون کسی نے کسی کانٹری کو بلان کرتا ہوگا وارٹھار اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم دیتے ہیں وارٹھار اور لیند دیتے ہیں ٹوینٹی دن ہمارے پاس ہے ایڈ ون ایڈریس اس کی بھی ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس ہم رکھتے ہیں سپوز ٹیکش ایڈ ون کانٹری کا بھی ٹیکش رکھ سکتے ہیں चلو ٹیکش ہی رکھتے ہیں اس کو कोئی ویلیو ہم نہیں دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ہے ایڈ ون job admin کی designation کیا ہے اور اس کی data type ہم رکھتے ہیں وارچار اور اس کی length دیتے ہیں ہم لوگ 100 اور پھر ہے admin about admin سے related کی information add کرنے کے لئے colon کو add کرتے ہیں اس کی وارچار رکھتے ہیں بلکہ اس کی بھی ہم text رکھتے ہیں اوکے یہ ہمارے پاس جو fields تھے ہم نے enter کر دیئے اس کے علاوہ اور کوئی fields ہمارے پاس نہیں ہیں چلے اس کو save کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر table create ہو گئی admin کے نام سے اور ہمارے پاس next table ہوگی suppose ہم ایک نئے table create کرتے ہیں next table ہمارے پاس suppose ہم دیتے ہیں brand کے لئے ہم ایک table create کرتے ہیں اور اور یہاں پر سب سے پہلے ہم دیتے ہیں brand id column کو name integer ہم اس کو رکھتے ہیں auto increment ہو کیونکہ یہ ہمارے پاس primary کی ہوگی پھر ہم ایک اور colon add کرتے ہیں brand title کے نام سے sorry title اور اس کی data type ہم رکھتے ہیں وارچار 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 رکھیں یا text رکھیں جو بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں وارچار اگر آپ data type رکھیں گے تو اس کی length پی آپ کو دینی پڑے گی تو یہاں پر ہم ایک اور add کرتے ہیں brand image اس کی بھی data type ہم لوگ text رکھتے ہیں اور brand description اگر آپ نے کوئی description add کرنی ہے تو اس کی لئے بھی ہمارے پاس colon ہو تو اس کی بھی data type ہم text رکھتے ہیں اوکے مزید ہم نے کوئی colon add نہیں کرنے تو ہم اس کو save کرتے ہیں اور اگلی ہمارے پاس table ہوگی تو اگلی ہمارے پاس جو table ہے اس کے لئے سب سے پہلے new pick لکھ کر کے اس کا table create کرتے ہیں اور اس table کا نام ہم دیتے ہیں cart اور اس میں ہمارے پاس fields ہوں گی سب سے پہلے ہم prd ایک primary id اس کا رکھتے ہیں اور integer اس کی data type ہوگی auto increment ہوگا پھر ہمارے پاس ہے ip address کے لئے ہم نے ایک field یہاں پر add کرنی ہوگی اور اس کی data type ہم وار charge رکھتے ہیں اور length ہم اس کی suppose دیتے ہیں 255 اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے بٹ خیر دے دیتے ہیں آپ کم رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں quantity کے لئے بھی ہم ایک field یہاں پر add کرتے ہیں اس کی data type ہم integer رکھتے ہیں size کے لئے بھی field add کرتے ہیں اور اس کی data type ہم text رکھتے ہیں یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہوگی کیونکہ ہم نے card کو remove کرنا ہوتا ہے dynamically تو جب ہم کریں گے تو آپ کو سمجھ آئی گی کہ یہ fields ہم نے کیوں add کی ہیں تو save پہ click کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں card کے نام سے بھی table add ہو گئی i think آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں new lecture